اسلام علیکم دوستو آج ہم کچھ پیچیدہ بیماریوں میں بطور کامیاب دواء استعمال ہونے والی ایک جڑی بوٹی کا تعرف اور اس سے دواء کی تیاری کے بارے میں بتانے والے ہیں تو جی دوستو بانچپن کے مریض چاہے میل ہو یا فی میل ہو جو کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اولاد کی نعمت سے محروم ہے یا ایسے مریض جو سالوں سے لکوریا میں مبتلا ہے اور ان کا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا یا ایسے نوجوان بچے جن کی ہائٹ گروت نہیں کر رہا قد نہیں بڑھ رہا ہو سوکے پن کے شکار بچوں اور جوانوں میں خون کی کمی ہو یا ہیمو گلوبین کی کمی ہو تو ان کے لئے یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے آپ سکرین پہ توجہ اس پودے کے اوپر دے سکتے ہیں اور اس کے پھل کے اوپر بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پہچان کے لئے تو جی دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اشوہ گندہ سیرپ اشوہ گندہ کیپسول گولیا ہربل سٹور اور حکیموں کے پاس جبکہ ہومیوپیتک عدویات میں اشوہ گندہ مدر ٹینکچرز ضرور دیکھا ہوگا تو اشوہ گندہ پاکستان اور ہندوستان منگلہ دیش بلکہ جنوبی ایشیا کے تقریب اکثر ممالک میں عام پائے جانے والے ایک پودہ ہے جس کی پوری دنیا میں بہت زیادہ مانگ ہے باقی ممالک میں جڑی بوٹیوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی جبکہ پوری دنیا کے نوے پیزت جڑی بوٹیوں اور خاص کر اشوہ گندہ جس کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے انڈیا پورا کر رہا ہے اسے انڈین جنسنگ بھی باقی دنیا میں یورپ میں جانا جاتا ہے اسکن ناگوری بھی کہا جاتا ہے ہمارے ممالک میں انڈیا پاکستان میں جبکہ کچھ لوگ اسے آکسنگ کہتے ہیں اشوہ گندہ ایک بہترین ٹانک ہے اور کیلشم سے برپور ہوتا ہے اشوہ گندہ کا پھل نیند آور دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو جو بیماری بیان کی گئی پہلے تو ان کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کی جڑک کا پاورڈر بنا کے اس کے کیپسولز گولی ماجون بنا کے استعمال کرنا تو پنسار کے دکان سے بھی مل جاتا ہے لیکن جو گھر کا جو خود اپنے ہاتھ کا بنا وہ بہت ہی بہترین ہے اور آپ نے لینا ہے اس کا چھلکا آپ نے پودا نکال کے اس کے جڑ دھو کے اس کو سکانا ہے اور اس کے بعد اس کا چھلکا چاکو سے اتار کے گرینڈر مشین میں اس کو گرینڈ کرنا ہے پھر کسی کپڑے سے آپ نے اس کو چھان کے جو اس کے باریک پاورڈر ہے وہ نکال لینا ہے آپ چاہے تو اس کا پاورڈر بھی برائی راس استعمال کر سکتے ہیں ایک چمج کا چوتھا عیسہ یا اندازے کے مطابق پانچ گرام تک کا اشوہ گندہ پاورڈر آپ پانی کے ساتھ دودھ وغیرہ کے استعمال سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے کیپسول بنا کے بھی دن میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ شہد ملا کے ہنی ملا کے اس کی گولیاں بنا کے چننے کے برابر گولیاں بنا کے بھی آپ اس استعمال کر سکتے ہیں دوستو ہم اسی طرح کے مختلف جڑی بوٹیوں کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں سملو جو کہ اور دماسہ جو کہ کینسر اور ہیپیٹائٹس کے کرانک سٹیجز میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیا ہے اور ایک مخصوص قسم کی بیر جو کہ سوات اور دیر کے پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے ہم اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنانے والے ہیں تو آپ اشفہ گندہ کی جو گولیاں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ ایسی طرح سے گولیاں بنا کے صبح شام آپ گولیوں کا استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائٹ افکٹ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ مقتار کے زیادہ کھانے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ پیچس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی زیادہ سائٹ افکٹ نہیں ہے گرمیوں میں اس کا استعمال تھوڑا کم کرنا چاہیے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہے اور باقی اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا سبسکرائب کرنے کے لئے تصویر کے سامنے اس بٹن پر کلک کرنا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ